سالی پوچھا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر نماز ادا کر لیتا ہے اور بعد میں اسے شک پڑ جاتا ہے اپنی نماز کی رکعت کے بارے میں چاہے وہ سنتیں ہوں وہ فرض ہو یا کوئی نوافل وغیرہ جو بھی ہوں تو اسے شک پڑ گیا کہ میں نے کتنی ادا کی تو اب اس کا حکم جا وہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز مکمل کر لینے کے بعد جو ذہن کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہوا ہے شک پیدا ہوا ہے کہ میری وہ تین ہوئی ہیں یا پانچ ہوئی ہیں یا دو یا تین ہوئی ہیں ایک ہوئی ہے اس طرح کا کوئی شک پیدا ہو جاتا ہے تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ کی نماز مکمل ہوگی کیونکہ حکم یہ ہے کہ جو نماز پڑ لینے کے بعد شک وارد ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا فقہ کی کتابوں کے اندر جو ہے اسی طرح ہی جو لکھا ہے ہاں اگر یقین ہو جائے شک نہیں یقین ہو جائے کہ میں نے جو ہے وہ رکعت جو ہے وہ مطلب ہے کمی بیشی ہوئی ہے تو پھر اس کے مطابق یہ کہ اگر اس نے نماز کے منافع کام نہیں کیا اسلام پھیل لینے کے بعد تو پھر اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کر وہ اپنی جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کر لے لیکن اگر اس نے نماز کے منافع کام کر لیا ہوگا اور وقت ہے تو پھر نئے سیرے سے وہ اپنی نماز کو پڑے گا بشرتے کے اسے یقین ہو اور اس کا صوفش دی ذہن یہ ہو چکا کہ یہ اس طرح کی کمی بیشی ہوگی تو پھر حکم ہے کہ اس کو اعادہ کیا جائے گا اس کو یا مکمل کیا جائے گا اگر نماز کے منافع کام نہیں کیا لیکن اگر صرف شک کی بات ہے اور وہ نماز کے بعد کی بات ہے تو اس شک کا کوئی تبار جائے وہ نہیں ہے اس کی نماز جیسے اس نے پڑھ لی وہ کمپلیٹ ہوگی